اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سر ساد کی اخیری آیتیں پڑھ رہا ہوں اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيلٌ جب آپ کے رب نے فرشت اسے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرَّوحِ فَقَعُ لَهُ سَاجِدِينَ پھر جب میں اس کو درست کرلوں اور اس میں اپنی روح فوق دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اِلَّا اِبْلِيسِ استَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ مگر ابلیس کہ اس نے گھمن کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا مَنَا كَانْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَي فرمایا کہ اے ابلیس کس چیز نے تشکو روک دیا کہ تو اس کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ تو نے تکبر کیا یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے قَالَ آنَا خَيْرٌ مِّنْهُ اس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن قِيل تو نے مجھ کو آج سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اور تشبر میری لعنت ہے بدلے کے دن تک قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعْثُونَ ابلیس نے کہا کہ میرے رب مجھ کو محلت دے اس دن تک کے لئے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ فرمایا کہ تجھ کو محلت دی گئی إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ وقت معین تک کے لئے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَوْغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تُو نے خالص کر لیا ہے قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولَ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے ان آیات کی تشریح لمبی چوڑی ہے انشاءاللہ اپنے وقت پر ریاض تفسیر میں دیکھ لینا مختصر سن لیجئے اللہ تعالی نے انسان کو ایک انتہائی اعلی مخلوق کی حیثیت سے بنایا اور اس کی علامت کے طور پر فرشتو اور جننوں کو حکم دیا کہ وہ اس کو سجدہ کریں اس کے بعد جب ایسا ہوا کہ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے ملعون قرار پا گیا مگر اس سنگین واقعے کی اہمیت صرف ابلیس کے اعتبار سے نہ تھی بلکہ خود آدم کے لیے بھی اس کی بہت اہمیت تھی آدم کے آگے جھکنے سے انکار کر کے ابلیس عبدی طور پر نسل آدم کا حریف بن گیا اس طرح انسانی تاریخ اول روز سے ایک نئے رخ پر چل پڑی اس واقعے نے تیہ کر دیا کہ انسان کے لیے زندگی کا سفر کوئی سادہ سفر نہیں ہوگا بلکہ شدید مزاحمت کا سفر ہوگا اس کو ابلیس کے بہکاؤں اور اس کی پر فریب تدویروں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح راستہ پر قائم رکھنا ہوگا تاکہ وہ سلامتی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ سکے انسان اور جنت کے درمیان شیطان کی فریب کاریاں حائل ہیں جو شخص شیطان کی فریب کاریوں سے اپنے آپ کو بچائے وہی جنت کے ابدی باغو میں داخل ہوگا اور جو لوگ شیطان کی فریب کاریوں کا پردہ پھارنے میں ناکام رہے وہی وہ لوگ ہیں جو جنت سے محروم رہ گئے اے میرے پیارے اللہ ہم کو شیطان کی فریب کاریوں سے بچائیو اور جنت سے ہمیں محروم مت کیجئو آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین